موسیقی سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکٹ سے پچاس فیصدی کم دام پہ حاصل کیجئے باتیں نہیں حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچک کیجئے سپرستاز سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہیں یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر ایک ہی دام ہولزل دام ایبٹ سرکل سدھی امبر بازار گول مسجد گن فاؤنڈری ایبٹس ہیدر آباد نتن یاہو کے گھر پر حزباللہ کا ڈرون حملہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم پھر ناکام وزیر آزم اور بیوی گھر پر نہیں تھے یہودی ملک میں سکتا اسرائیل میں حزباللہ کے تابر توڑ حملے ایک ہلا کئی زخمی حملے روک نہیں پا رہے ہیں آئی ڈی اف نے کیا اقرار غازہ میں اسرائیل کی بربریت جبالی اور مغازی میں چوالی سیویلینز جام بحق انڈنیشن ہاسپٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا یا یا سنوار کی شہادت سے مضاحمت کمزور نہیں ہوگی ظلم کے خلاف مجاہدین کی کوششیں جاری رہیں گی خامنائی کا خطاب محمود عباس کی فلسطینی ایتھارٹی نے یا یا سنوار کو عظیم قومی لیڈر قرار دیا شہادت پر دکھ کا اظہار میڈلیس میں تناؤں کے بیچ ریشیا اور امان کے ساتھ انڈین اوشن میں ایران کی فوجی مشقیں شروع یوکرین کے ساتھ سعودی عرب میں امن باتچیت کے لیے تیار ہیں برکس فورم میں پوٹین کا خطاب پاکستان میں دستوری ترمیمات پر اتفاق رائے کی کوششیں کیا امران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے کینیڈام نے موڈی کے پتلے اور انڈیا کے جھنڈے کی بے عدبی کانسلیٹز بند کرنے کے لیے خالستانیوں کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں حزباللہ کے ایک ڈرون حملے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے خبروں میں کہا گیا کہ ہفتے کی ثبت تلویب کے قریب سزاریا ٹاؤن میں نتنیاہو کے گھر پر ایک ڈرون گرا حزباللہ نے جملہ تین ڈرونز داغے جن میں سے ایک نتنیاہو کے گھر پر گرا اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم اسے روک نہیں پایا سوشل میڈیا اور میڈیا میں تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نتنیاہو کے گھر کے ایک حصے پر حملہ ہوا ہے یہ حملہ ویسا ہی تھا جیسا کچھ دن پہلے حزباللہ نے اسرائیلی فوج کی ایلیٹ فورس جولانی بریگیٹ کے کیمپر کیا تھا جس میں چار اسرائیلی سپاہی مارے گئے تھے اور ساٹھ زخمی ہوئے تھے اس طرح کے ڈرونز اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کی پکڑ میں نہیں آ پا رہے ہیں اسرائیلی میڈیا میں نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا لیکن اتنا کہا گیا کہ حملے کے وقت نتنیاہو وہاں نہیں تھا اور کوئی زخمی نہیں ہوا اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی ہے کہ اس کا ڈیفنس سسٹم مسلسل حزباللہ کے ڈرونز کو روک نہیں پا رہا ہے اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ ایک بڑی ناکامی ہے لبنان کے علمیادی نیوز چینل نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا کہ تین ڈرونز حیفہ سے ہوتے ہوئے تلبیب میں گھستے دو کروکا گیا اور ایک ڈرون نتنیاہو کے گھر پر گرا چشمدید دباؤں نے بتایا کہ ڈرون گرنے سے ایک بڑا دھماکہ ہوا علمیادی نے بتایا کہ اس حملے کے بعد سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں اسرائیلی فوج نے بتایا کہ آج صبح بہت سخت صبح تھی اسرائیل عام طور پر حزباللہ کے حملوں کے بعد نقصانات کے بارے میں خاموش رہتا ہے حزباللہ نے اسرائیل میں بعض دوسرے حملے بھی کیے امرجنسی سروس نے بتایا کہ بندرگاہ شہر ایکرے میں ایک حملے سے ایک آدمی مارا گیا حیفہ کے قریات میں پانچ لوگ زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے بتایا کہ کم سے کم ایک سو پندرہ حملے کیے گئے حزباللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے حیفہ کے قریب اسرائیلی فوج کے ایک اڈے اور کئی یہودی بستیوں کے علاوہ اسرائیلی فوج کے اجتماعات یا گیادرنگز پر حملے کیے ایک بیان میں حزباللہ نے کہا کہ غازہ کے مضبوط فلسطینی عوام کی تائید میں اور لبنان اور لبنان کے عوام کے بچاؤں میں اور صحیحیونی جاریت اس سیویلینز کے قتل عام کے جواب میں ہم نے یہ حملے کیے ہیں حزباللہ نے کہا کہ اسلامی مضاہمت ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کے حفاظت کے لیے ہمیشہ رہے گی اور دشمن کو اس کی جاریت ظلم اور گھمن سے روکنے کے لیے کاروائیاں کرتی رہیں گی حزباللہ نے مالکیہ میں اسرائیلی سپائیوں کے ایک گروپ پر راکٹوں سے حملہ کیا جلدیر میں بھی اسرائیلی سپائیوں کے گیادرنگ پر حملہ کیا دیا حیفہ کے قریب رائیوت میں بھی راکٹ حملوں کے اثرات دیکھے گئے جمل کو حزباللہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنے جوابی آپریشنز کا ایک نیا مرحلہ شروع کر رہی ہے حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان پچھلے سال اکٹوبر سے جھڑپیں ہو رہی ہیں لیکن حالی عرصے میں لڑائی تیز ہو گئی ہے اسرائیلی میڈیا میں تذدیق کی گئی ہے کہ نورت اسرائیل میں حزباللہ کے حملوں میں کم سے کم ایک شخص مارا گیا اور کئی زخمی ہوئے اعداداروں نے نورتوں کی زخمی ہونے کی تذدیق کی ہیں اسرائیلی میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ سیزاریا میں حملے کے وقت نتن یاہو اور اس کی بیوی گھر پر نہیں تھے حزباللہ کی یہ حملے کیسے وقت کیے گئے جب ایک دن پہلے اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے سپاہیوں کے ساتھ جھڑپ میں حماس لیڈر یا یا سنوار ہلاک ہو گئے نتن یاہو کی دفتر نے بھی تذدیق کی کہ وزیراعظم کے گھر پر حملہ ہوا ہے اس قبر سے اسرائیل میں سکتہ تاری ہو گیا ہے یمن کے حوسیوں نے بحر عرب میں اسرائیل کے ایک جہاز پر حملہ کیا حوسی فوج کے ترجمان برگیڈیر جنرل یا یا سری نے کہا کہ اس آپریشن کے مقصد حاصل کیے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن لبنان اور فلسطین کی مضائمت تحریکات کی تائید میں اور غازہ اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کے خلاف کیے گئے یمن کے حوسی پچھلے سال نومبر سے اسرائیلی جہازوں پر حملے کر رہے ہیں حالی عرصے میں انہوں نے اسرائیل کی زمین پر کئی حملے کیے ہیں غازہ میں اسرائیلی حملوں اور فلسطینیوں کا وحشیان قتل عام بھی جاری ہے ہفتے کے دن اسرائیلی فوج نے جنگی ہوائی جہازوں اور طوب خانے سے کئی حملے کیے جن میں درجن و فلسطینی جان بہق ہوئے اور زخمی ہوئے خبروں میں کہا گیا کہ نورد غازہ کی جبالیا ریفیوجی کیمپ میں کم سے کم تین تیس لوگ ہلاک ہوئے اسرائیلی فوج کئی دنوں سے جبالیا کو گھیرے ہوئے ہیں غازہ کی عدداروں نے بتایا کہ اسرائیل ہاسپٹل پر حملے کر رہا ہے ہفتے کی سب بیتلاہیہ میں انڈینیشن ہاسپٹل پر حملہ کیا گیا ہاسپٹل کے ڈریکٹر مروان سلطان نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے ہاسپٹل کو گھیر لیا بجلی کار دی اور شلباری کی غازہ کی وزارت سہت نے بتایا کہ اس حملے میں میڈیکل سٹاف کی علاوہ چالیس مریض زخمی ہوئے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ کی جبالیا اور مغازی کیمپ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم سے کم چوالیس فلسطینی جام بہق ہوئے اور اسی سے زیادہ زخمی ہوئے نورد غازہ کی صورتحال کافی نازک ہو گئی ہے سنٹرل غازہ کی نسائرات کے ایک کیمپ پر حملے میں چار فلسطینی جام بہق ہوئے ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنائے نے جارہانہ دشمن کے مقابلے میں ہماس لی رہی یا سنوار کی بہادری اور ان کے رول اور جد جہد کی تعریف کی ایک بیان میں اور انہیں کہا کہ یا یا سنوار مضاہمت اور جد جہد کا چمکتا ستارہ تھے اور فولات کی طرح جارہیت اور ظلم کے خلاف ڈٹے رہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ سات اکٹوبر دوہزار تئیس کے حملوں کی منصوبہ بندی یا یا سنوار نے کی تھی ایران کی سپریم لیڈر نے کہا کہ جس بہادری حوصلے اور سمجھداری سے یا یا سنوار نے دشمن پر وار کیا اور سات اکٹوبر کو اسرائیل کو ایک زبردست دھکا دیا اور اس دھکے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ عزت اور وقار کے ساتھ شہیدوں کی جنت کی طرف گئے ہیں سپریم لیڈر نے مضاہمت کے محاز کے اٹوٹ حوصلے کی تعریف کی اور کہا کہ اہم شخصیتوں کی شہادت کے باوجود مضاہمت کو روکا نہیں جا سکتا اور انہوں نے کہا کہ سنوار پوری زندگی ظالمانہ دشمن کے خلاف ڈٹے رہے ان سے محرومی مضاہمت کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے لیکن یہ سفر شیخ احمد یاسین فتحی شاقی عبدالعزیز رنتیسی اسماعیل حانیہ جیسی اہم شخصیتوں کی شہادتوں کے باوجود نہیں رکا اور نہیں رکے گا انہوں نے یا یا سنوار کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو تازیت پیش کی اور کہا کہ مجاہدین اللہ کی مدد سے سنجیبگی کے ساتھ کوششیں کرتے رہیں گے حماس نے جمعہ کو تصدیق کی کہ یا یا سنوار رفا سٹی میں اسرائیل کے ایک حملے میں شہید ہو گئے اس حملے کے ویڈیوز بھی سامنے آئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں یا یا سنوار نے اسرائیل کے ایک ڈرون پر لاتھی پھینکی محمود عباس کی ذر قیادت فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن اور فلسطینی آثورٹی نے حماس کے لیڈر یا یا سنوار کی شہادت پر دکہ اظہار کیا ہے اور انہیں ایک عظیم قومی لیڈر قرار دیا ہے فلسطینی آثورٹی کو انٹرنیشنل کمیونٹی فلسطینی عوام کی جائز نمائندہ کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے ترکی کے وزیر خواج حکان فیدان نے حماس کے نمائندوں سے بات چیت کی اور یا یا سنوار کی شہادت پر تازیت کا اظہار کیا اس بات چیت کے دوران فیدان نے کہا کہ ترکی غازہ میں انسانی سان ہے کہ خلاف دنیا کو متحد رکھنے کے لیے کام کرتا رہے گا حالی عرصے میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں ایران نے ریشیاں اور عمان کے ساتھ انڈینیشن کے علاقے میں جنگی مشقیں شروع کی ہیں یہ مشقیں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں جب میڈلیس کی صورتحال کافی نازک ہے اسرائیل ایک سال سے غازہ اور لبنان میں حملے کر رہا ہے حالی میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اسرائیل ایران کے حملے کا جواب دینے پر غور کر رہا ہے ایران کی مدد رکھنے والے مزاہمتی تنظیمیں لبنان، عراق، عمان، غازہ اور سیریا سے اسرائیل میں حملے کر رہی ہیں اور میڈلیس میں ایک بڑی جنگ کے اندیشیں پائے جاتے ہیں ریشیا کے صدف ولادمیر پٹین نے کہا ہے کہ سعودی عرب ریشیا یوکرین امن باتچیت کے لئے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے اور باتچیت کے لئے سعودی عرب قابل قبول مقام ہو سکتا ہے ریشیا کے دارالحکمت موسکو میں برکس بزنس فورم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پٹین نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب کی میزبانی میں امن کانفرنس میں حصہ لینے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ریشیا ہمیشہ امن باتچیت کے لئے تیار رہا ہے فبروری دو ہزار بائیس سے یوکرین جنگ جاری ہے خبروں کا کہنا ہے کہ سعودی وزیر خاجہ امن باتچیت کے سلسلے میں کئی ملکوں کے ساتھ ٹچ میں ہیں بات پاکستان کی پاکستان میں تحریک انصطاف کے لیڈرز نے سابق وزیراعظم اور پارٹی کے بانے عمران خان سے راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں ملاقات کی اور وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے پیش کی گئی کئی دستوری ترمیمات پر باتچیت کی پی ٹی آئی چیئرمن بیرسٹ گاہر نے بتایا کہ عمران خان کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی اور یہ بات چیت جاری رہے گی ان دستوری ترمیمات پر پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوانوں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس تیسری بار ملتوی کیے گئے اس دوران پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ دستوری ترمیمات کے لیے تحریک انصاف پارٹی راضی ہو گئی ہے پاکستانی سیاستدان دستوری ترمیمات پر اتفاق رائے کی کوششیں کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ ترمیمات کا مقصد عدلیہ یا جوڈیشری کے اثر کو کم کرنا ہے ان ترمیموں کے مطابق ملک سے فرار لیڈرز کو بھی الیکشن میں لڑنے کی اجازت دی جائے گی سورسس کا کہنا ہے کہ اس ڈیل یعنی جو اتفاق رائے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کا مقصد عمران خان اور حکومت اور فوج کے درمیان ڈیل ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں عمران خان کی جیل سے رہائی بھی ہو سکتی ہے کینیڈا میں خالستانیوں کے حامیوں نے انڈیا کے جھنڈے کی بے حرمتی کی یہ واقعہ کیسے وقت پیش آیا جب انڈیا اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تناؤں پایا جاتا ہے احتجاجوں نے وینک آور میں وزیراعظم نرین رمودی کے پتلے کے ساتھ مار پیٹ کی اور کینیڈا میں انڈیا کے تمام کانسلیٹس بند کرنے کا مطالبہ کیا حالی میں کینیڈا کی وزیراعظم جسٹن ٹرادو نے انڈیا کے ہائی کمیشنر پر انگلی اٹھائی تھی کہ ان کے تار کینیڈا کی زمین پر ایک خالستانی لیڈر کے قتل سے ملتے ہیں اس پر انڈیا نے کافی احتجاج کیا اور اپنے ہائی کمیشنر کو واپس بلالیا اور کینیڈا کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ٹٹ فور ٹیٹ کے ایک رویے میں کینیڈا نے بھی انڈیا کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے کہا انڈیا بلوک جھارکن کے آنے والے اسمبلی الیکشنز مل کر لڑے گا جھارکن کے چیف منسٹر اور جے ایم ایم لیڈر ہیمن سورین نے یہ اعلان کیا ایک سمجھ ہوتا ہوا ہے جس کے مطابق کانگرس اور جے ایم ایم اکیاسی میں سے ستر سیٹوں پر مقابلہ کریں گے گیارہ سیٹیں اتحادی پارٹیوں آر جے ڈی اور کومنس پارٹیوں کے لیے چھوڑی جائیں گی جھارکن میں تیرہ اور بیس نومبر کو دو مرحلوں میں ووٹنگ ہونے والی ہے ووٹوں کی گنتی مہاراستر کے ساتھ تیئیس نومبر کو ہوگی مہاراستر میں ایک مرحلے میں بیس نومبر کو چناؤں ہونے والے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں مہاراستر دولہ ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکٹ سے پچاس فیصدی کم دام پہ حاصل کیجئے باتیں نہیں حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجئے سپرستاز سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہیں یہ آفر صرف اور صرف مہاراستر دولہ ہاؤس پر ایک ہی دام ہولزل دام ایبٹ سرکل سدھی امبر بازار گول مسجد گن فاؤنڈری ایبٹس ہیدر آباد نتن یاہو کے گھر پر حزباللہ کا ڈرون حملہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم پھر ناکام وزیر آزم اور بیوی گھر پر نہیں تھے یہودی ملک میں سکتا اسرائیل میں حزباللہ کے تابر توڑ حملے ایک ہلاک کئی زخمی حملے روک نہیں پا رہے ہیں آئی ڈی اف نے کیا اقرار غازہ میں اسرائیل کی بربریت جبالی اور مغازی میں چوالی سیویلینز جام بحق انڈنیشن ہاسپٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا یا یا سنوار کی شہادت سے مضاحمت کمزور نہیں ہوگی ظلم کے خلاف مجاہدین کی کوششیں جاری رہیں گی خامنائی کا خطاب محمود عباس کی فلسطینی اتھارٹی نے یا یا سنوار کو عظیم قومی لیڈر قرار دیا شہادت پر دکھ کا اظہار مڈلیسٹ میں تناؤں کے بیچ رشیا اور امان کے ساتھ انڈین اوشن میں ایران کی فوجی مشقیں شروع یوکرین کے ساتھ سعودی عرب میں امن باتچیت کے لیے تیار ہیں برکس فورم میں پوٹین کا خطاب پاکستان میں دستوری ترمیمات پر اتفاق رائے کی کوششیں کیا امران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے کینیڈا میں موڈی کے پتلے اور انڈیا کے جھنڈے کی بے عدبی کانسلیٹز بند کرنے کے لیے خالستانیوں کا مطالبہ یہ تھی آج کی خبریں شاید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ